بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو مس ورڈ پر اسائنمنٹ بنانے کے بارے میں ہے بہت سارے سٹوڈنٹس مجھ سے بار بار یہ قویسٹن گار رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ اپنی مس ورڈ اسائنمنٹس موبائل پر بنا سکتے ہیں بغیر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز کو یوز کیے تو اس پرپس کے لیے آپ موبائل میں سب سے پہلے مس ورڈ کا ایپ جو ہے وہ اس کے بعد یہ سکرین پر میرے پاس آگیا ہے اب آپ اس کو اوپن کریں گے جیسے ہی آپ اپنے اس ایم ایس ورڈ کے اس کو اوپن کرتے ہیں ایپ کو تو یہاں پر ایک پلس سائن آتا ہے آپ اس پلس سائن کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دیکھئے یہ بہت سارے قسم کے آ جاتے ہیں کہ آپ کوئی بروشر بنانا چاہتے ہیں فلائر بنانا چاہتے ہیں یا کوئی ریسرچ پیپر بنانا چاہتے ہیں یا آپ کو ایپی ایس ٹائل کا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایسے کرتی ہوں کہ یہاں پر فلحال ایک بلانک ڈاکمنٹ لے لیتی ہوں یہ آپ نے ایک بلانک ڈاکمنٹ لے لیا اس پہ یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو سیو کرنا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے آپ رائٹ سائٹ پر یہ جو تین چھوٹے بٹن بنے ہوئے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں سیو ایس کرنا چاہ رہے ہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں ہم سیو ایس پر کلک کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے ون ڈرائیف پرسنل جی میل اکاؤنٹ میں کر دیتے ہیں فرص کریں یہ ہمارے پاس اسائنمنٹ نمبر ون ہے تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں اسائنمنٹ نمبر ون یا جو بھی آپ کی اسائنمنٹ کا اس کا نام ہوگا اس کے طور پر آپ اس کو کر لیجئے اب یہاں پر یہ سیو ہو گیا ہے سیو ہونے کے بعد آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ اس پر بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کچھ کاپی پیسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کاپی پیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہی ایک سائٹ پر بٹن بنا ہوا ہے ریڈ آلاود کا تو آپ اگر بولتے ہوئے بھی اس پر کچھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اگر اس کو ملک کریں ملک کرنا چاہتے ہیں آپ کی بورڈ کے ذریعے بھی اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اب کی بورڈ سے اگر ہمیں کچھ بھی اس میں سے ٹیلیٹ کرنا ہے ہم اس کو ٹیلیٹ کر پائیں گے اب اگر آپ اس میں کچھ کوپی پیسٹ ٹائپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس میتھد کیا ہے کہ آپ جس بھی فائل کو یا کوئی بھی ڈیٹا کہیں سے لے کے اس میں کوپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹ سپوز کہ میرے پاس انٹرنیٹ سے میں کچھ ڈیٹا جو ہے وہ اس میں کوپی کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس کے لیے سب سے پہلے اپنا انٹرنیٹ کا ویب پیج کھولوں گی اس کے اوپرا جو میٹیریل سرچ کیا ہوا ہے اس کو اوپن کروں گی اور اوپن کرنے کے بعد میں وہاں سے جو بھی ڈیٹا سیلیکٹ کر کے پیسٹ کرنا چاہتی ہوں اس کو میں کر دوں گی فرض کریں کہ میں اس سارے ڈیٹا کو کرنا چاہ رہی ہوں کوپی تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں سیلیکٹ آل کروں گی سیلیکٹ آل کرنے کے بعد میں اس کو کوپی کروں گی اور اس کو کوپی کرنے کے بعد ہم واپس اپنے ورڈ کی فائل میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر اگر ہم یہ اوپشن کو کلک کر کے کیپ سورس پارمیٹنگ کریں گے تو یہ اسی پارمیٹ میں اس میں پیسٹ ہو جائے گا جس میں آلڈی ہے اور اگر ہم کوئی ٹیکسٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم کیپ ٹیکسٹ آلڈی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جسٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ آ جائے گا اور ان بس وے اب ہم اس ٹیٹا کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اب اس ٹیکسٹ کو اگر میں اپنے اکورڈنگ لی کوئی ارینجمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں اس کی تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں یہاں سے ایڈیٹ کی اوپشن میں جاؤں گی اور اس اوپشن میں جانے کے بعد اگر میں چینج اٹس سٹائل تو یہ جیسے کیلیبری لکھا رہا ہے اب یہ میرے پاس بہت زیارے فونڈ سٹائلز آ گئے ہیں میں جس مرضی فونڈ سٹائل میں اس کو کر سکتی ہوں let's say I want to change it as aerial سٹائل تو میں اس کو یہاں سے aerial پہ کلک کر دوں گی اور یہ سارا ڈیٹا aerial میں چلے جائے گا اس کے بعد اگر میں اس کا فونڈ سائز چینج کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو جس بھی سائز میں لے کے جانا چاہوں let's say میں اس کو 8 پہ کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ 8 نمبر میں ہو جائے گا فونڈ کلر بھی چینج ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں کرنا کیا پڑے گا ہم اس سارے ریٹا کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس میں چینج کر رہے ہیں فونڈ سائز 8 اور یہ میرے پاس کیلیبری کے بجائے aerial سٹائل اور اس کے بعد اگر میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہوں تو this is the justified اگر سینٹر الائنمنٹ کروں گی تو یہ سینٹر میں آ جائے گا لیکن پھر حال میں اس کو جسٹیفائی میں لے کے جا رہی ہوں اور پھر اگر آپ کوئی فونڈ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں this is red or whatsoever you want آپ کے پاس بہت سارے کلرس کے آپشنز ہیں آپ کوئی بھی کلر جو ہے اس کو دے سکتے ہیں in this way you can change the text یہ ہمارے پاس second method ہے جس میں ہم کوئی بھی data لے کے اس کو copy paste کر کے یا اگر اس میں ہمیں کچھ editing کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو edit کر پائیں گے اب اس میں سے جو بھی data ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم in this way اس کو ختم کرنا سٹارٹ کر لیں گے یہ آپ کے پاس second method ہے جس کے ذریعے آپ اپنی کوئی بھی assignment یا کوئی بھی material جو ہے وہ prepare کر سکتے ہیں in form of MS office while using your mobile you certainly don't need any laptop or any computer system you can use your mobile and it's really very handy اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو بھی data ہے اس کو آپ توبارہ سے جو بھی اپنے changes کی ہیں اس کو آپ نے save ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی جو changes ہیں وہ ہمیشہ موجود رہے ہیں یہ ہمارے پاس save ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک method ہے جس طرح سے ہم record کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم آپ کے پاسیوار